زور سے بولو سبحان اللہ کیا ہے احرام باندھے ہوئے ہیں اور بڑا خوش ہے اسے حج کا سواب ملا میں نے کہا تیری یہ کیفیت کیسے ہو گئی اس نے کہا حضرت بڑا گناہ گارتا جب گھر میں آتا تھا تو ماں کے قدم چھوم کے کہتا تھا ماں اللہ تعالی ماں کے دعا کو رد نہیں کرتا اللہ تعالی ماں کے دعا کو قبول فرماتا ہے اے ماں میرے لئے دعا کر دے میں بھی حج کو جانا چاہتا ہوں لیکن غریب ہوں مفلسی کی وجہ سے جانا جانے پاؤں گا اے ماں میرے لئے دعا کر دے تو میری ماں کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو حج کا سواب عطا فرما دے میرے بیٹے کو حج کا سواب عطا فرما دے حضرت غربت مفلسی کی وجہ سے جیتے جیتے جانا سگا لیکن ماں کی دعا زندگی میں قبول نہیں ہوئی مرنے کے بعد میری ماں کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے احرام بھی عطا فرمایا ہے اور مرنے کے بعد خبر میں حج کا سواب بھی عطا فرمایا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ تو یہ علماء سے محبت کر دے چاہیے میں دھیر سارے پھر مبارک بات دل کے عطا گرائیوں کے ساتھ جناب آشکار حسین صاحب کو پیش کروں گا ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو ایسی محفل سجائیں یہ محفل سجتے ہیں کسی کے دل پر اثر کر جاتی ہے تو بڑے فائدے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ ان محفلوں سے بڑے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ تبارک وطالہ قرآنِ پاک کے اندر فرماتا ہے مبن والی دینی احسانہ اپنی ماں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ اپنے باپ کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ میں عرض کر رہا تھا کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے چونکہ کرنی چاہیے سوفیہ فرماتے ہیں اس لئے بڑوں کی عزت کرو کہ ان کی عمر زیادہ ہے تو ان کی نیکیہ زیادہ ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس نے زند رکھو اچھا گمان کرو تم یہ گمان کرتے ہو یہ بڑا تاشک پتے کھیلتا ہے یہ آج بگی اور بگیوں میں لگا ہے یہ جمعہ کی نماز تکنی پڑھتا ہے ایک گروہ پہ قسم کھا لیتا ہے بیڑے کے منڈل پہ قسم کھا لیتا ہے تم یہ مسوچو تم یہ سوچو کہ یار کسنا قسمیں نہیں کھائی ہیں یہ نیک آدمی ہے اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں تو بڑوں کی عزت اس لئے کرلو اور چھوٹوں پیار اس لئے کیا کرو ان کی عمر کم ہے تو ان کے گناہ بھی کم ہے کیا حصول دیا گیا ہمارے بزرگوں نے کہ بڑوں کی عزت اس لئے کر لیا کرو کہ ان کی عمر زیادہ ہے تو نیکی ہیں ان کے پاس زیادہ ہیں چھوٹوں پہ اس لیے شفت کیا کرو کہ ان کی عمر کم ہے تو ان کے گناہ بھی کم ہے حضراتِ گرامی اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَئِنِ اِحْسَانَةً اپنے باپ کے ساتھ بھی حسنِ سلوک سے پیش آؤ اپنی ماں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک سے پیش آؤ اللہ اکبر کبیرہ ماں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک باپ کے ساتھ بھی حسنِ سلوک یعنی ان کی خدمت کرو انہوں نے بچپن میں ہماری خدمت کر کے ہماری پرورش گئے گئے آج ہمارے اوپر قرض ہے ماں باپ پوڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے ہمیں اپنی ماں کے قدموں کو چومنا چاہیے آج جس تو دیکھو جنت کی تلاش میں تو رہتا گئے لیکن جنت میں جانے والے کام نہیں کرتا سٹھا کھیلتا گئے آئی پی ایل ڈریم الیور پہ سٹھا لگایا ماں باپ کی نافرمانی کی اللہ اکبر قبیرہ جمعے کے علاوہ دوسری نماز لگے پڑھتے اللہ اکبر قبیرہ جنت میں جانے کی خواہش تو ہے لیکن جنت جیسے عمل لگی کرتے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ امید رکھتے ہو قبر سے اٹھ کے اللہ اکبر جنت میں چلے جاؤں گے جب آپ کی زندگی میں آپ پستر سے اٹھ کر کے مسجد تک نہیں جا رہے ہو تو قبر سے اٹھ کے جنت تک کیسے چلے جاؤں گے کیا سمجھتے ہو بے نمازی کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھل جائے گا سرکار غصے عظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے سلطان پاہوی فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے شیخ سعیدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرضہ نہ دینا جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کر رہا گے کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں کہ جو اللہ کا قرضہ نہیں ادا کر رہا گے وہ تمہارا قرضہ کیسے واپس کرے گا امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں بے نمازی کو بادشاہ اسلام آریشت کر کے جیل میں ڈال دے جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے اس کو زمانت نہ دے اس کو رہا نہ کرے اللہ اکبر قبیر ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بزرگوں نے اس طرح نماز کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی حضور کی حدیثیں پاکے ہیں مرو اولادکم بسلاتی وہم ابناو سبع سنینہ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ اپنے بچوں کو نماز یاد کراؤ جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں جب تمہارے بچوں کی عمر سات برس کی ہو جائے تو ان کو نماز سکھاؤ نماز یاد کراؤ وَهُمْ اَبْنَاؤُ اَشْرِ سِنینہ اور جب تمہارے بچے تس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑے تو نماز مار مار کے اپنے بچوں کو پڑھواؤ کیا مطلب اللہ اکبر قبیرہ سات سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بالغ نگی ہوتا اس پہ شریعت کے احکام نافذ نگی ہوتے سات سال کی لڑکی جب نماز پڑھے گی اس کا سواب اس کی ماں کو ملے گا اس کا سواب اس کے باپ کو ملے گا سات برس کا بچہ جب نماز پڑھے گا سواب باپ کے نام آئے آمان میں آئے گا سواب ماں کے رجشٹر میں درج کیا جائے گا لیکن یہی بچہ اب دس برس کا ہو گیا اس کی طرف شریعت کے احکام متوجہ ہو گئے علماء فرماتے ہیں سات دس اللہ اکبر قبیرہ نو سال کے اندر جو ہے لڑکی بالغ پالغہ ہو جاتی ہے نو سال کی لڑکی پہ شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں بارہ سال کی ایج میں لڑکا بھی بالغ ہو جاتا ہے اللہ اکبر قبیرہ تمہارے بچے دس برس کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کے نماز پڑھوا ہو یعنی کہ تمہارے بچے جب حد بلوغت کو پوچھے تو تمہیں کہنا نہ پڑے اب وہ خود بخود نماز پڑھنے لگے لیکن باپ نماز کو اپنے بیٹے سے کس مو سے کہے گا وہ تو خود جمعے جمعے کی نماز پڑھتا ہے ماں کس مو سے اپنے بیٹے سے نماز کے بیٹی سے نماز کے لیے کہے گی وہ تو خود نماز لگی پڑھتی ہے اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے نماز پڑھے تو پہلے تم نماز پڑھو تمہارے بچے بھی انشاءاللہ عز و جل نماز پڑھنے لگیں گے اللہ اکبر ڈکٹر اخبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نچا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کی سائیں میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کی سائیں کیا کہنے ہیں نیزن دبا نہ تمہیں گد گدھا کے چلا جاؤں تمہارے جذبات سے کھل کے چلا جاؤں نہیں یہ میرے لئے چائز نہیں مجھے بھی حساب دینا ہے اس ممبر کا بیٹے تھے ممبر پہ اس کا حق ادا کیوں نہ کی آپ کو حق پیغام دینا ہمارا کام ہے عمل کرنا نہ کرنا وہ تمہارا کام عمل کر لوگے زندگی کامیاب ہو جائے گی آپ کتنے بی آئی پہ ہوگی آپ کتنے سمارٹ ہیں آپ کب وقت کتنا قیمتی ہے آپ بستر چھوڑ کے حضور کی محفل میں بیٹے ہوگی تو آپ کو ہم ہسائیں آپ کا وقت ہم خراب کریں یہ جائز نہیں ہے میرے لئے تو میں چاہتا ہوں قیمتی قیمتی بات ہے آپ کو بتا کر کے جاؤں بغیر نماز کے کوئی ہوا میں اڑتا بھی ہو اس کا اعتبار مت کرنا اس کو اپنا پیر مت ماننا بغیر نماز کے کوئی پیر دیگھ ستا آپ سمجھ رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں پیر فقیروں کے چکروں میں چھوڑو اپنے امام صاحب کے پیچھے لگ جاؤں اگر امام صاحب اچھے ہیں اپنی بستی میں عالم ہیں تو عالموں کے پیچھے لگو اللہ اکبر قبیر یہی حافظ قرآن معمولی سمجھتے ہو آپ ہی نے جس کے سینے میں تیسی پا رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں من مکرمہم فقد اکرمہنی جس نے اس کی عزت کی اس نے میری عزت کی آج عالموں کو چندہ خور کھا جاتا ہے کون کہتے ہیں چندہ خور جن کے چپل چوتی ٹوپی کرتہ پاجام موٹر سائیکل کار گھر پہ پلاستر مارول ٹیلس سب مریدوں کے پیسے سے لگا وہ کہتے ہیں مولیوں کو چندہ خور تم تو خود چندہ لے لے کے اللہ برکبیرہ اپنے پیروں میں جوتی بھی مریدوں کی چندوں سے پہمتے ہو جانتے ہو یہ کیوں کہتے ہیں یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے مریدوں کو عالموں سے دور رکھو اگر یہ عالموں کی قریب ہو گئے تو دکانداری ہماری بند ہو جائے گی ہماری دکان پتالہ پڑ جائے گا یہ مولی چندہ کرتے ہیں اپنے لیے نہیں کرتے بلکہ قرآن کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں مدرسے کے لیے کرتے ہیں مدرسے میں بچے پڑھیں گے تو حافظ بنیں گے ایک حافظ جب بنے گا ایک عالم جب بنے گا نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ اکبر اہدایت کا وہ سبب بنے گا شیطان کو جتنی پریشانی ایک مدرسے کے تعلیم علم سے ہوتی ہے اسے کسی اور سے نہیں ہوتی ہے سمندر کے اوپر اثر مغرب کے درمیان جب اس کا تخت لگتا ہے شیطان ابلیس اس میں بیٹھتا ہے اپنے تمام شیطانوں کا حساب لیتا تو نے کیا کیا کوئی کہتا میں نے بھائی بھائی مجھگڑا کرا دیا میں نے شراب پلوا دی میں نے میاں بی بی کے درمیان جتائی نہ چاکی نہ اتفاقی کرا دی طلاق میں نے دلوا دی شیطان خوش نہیں ہوتا ایک کہتا ہے میں نے مدرسے کے تعلیم علم کو قرآن پڑھنے سے روک دیا تو شیطان کودھنے لگتا ہے اچھنے لگتا ہے دوسرے شیطان کہتے ہیں ہم نے اتنے اتنے بڑے کام کیے ہمیں کوئی شاباشی نہیں ملے اور اس نے چھوٹا سا کام مدرسے کے پڑھنے والے تعلیم علم اسٹو ٹینٹ کو روکا گئے اس کو اتنی شاباشی ملن لگی ہے شیطان کہتا تم نہیں سمجھ رہے ہو اللہ اکبر کبیرہ تم نے بڑے کام کیے گئے لیکن حقیقت میں بڑا کام اس نے کیا گئے اگر وہ بچہ پڑھ جاتا اور اپنے علم پہ عمل کر لیتا تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا اور جب وہ اللہ کا ولی بنتا نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کا وہ سمان بن جاتا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ تو یہ چندہ بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے نہیں حضور کی دین کے لیے کرتے ہیں اللہ اکبر عرض کر رہا تھا کہ لوگ جنت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں جنت والے کام نہیں کرتے جانتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے اس میں بھی پاسورٹ لگا ہوتا ہے اگر میں پاسورٹ غلط ڈالنے لگوں کیونکہ کھل موبائل کا لوگ اون ہوگا کھل کھلے گا اس کے لیے اون نہیں ہو سکتی موبائل اون نہیں ہو سکتا کھل نہیں سکتا اللہ اکبر قبیرہ جب موبائل کا پاسورٹ غلط ہو جائے موبائل اون نہ ہو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اگر آخرت کا پاسورٹ ہمارا اللہ اکبر غلط ہو جائے تو کہ جنت کا دروازہ ہمارے لئے کھل جائے گا نماز ہم نہ پڑے روزہ ہم نہ رگے تو کہ جنت کا دروازہ ہمارے لئے کھل جائے گا نقی کھلے گا حضرات جنت میں جانے کی سب خواہش رکھتے ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہو قبیہ اندازہ کی آپ نے جنت آخر ہے کہاں تو جس ماں کو تم نے دھک کے دیکل کے گھرشہ نکالا گئے جنت اسی ماں کی قدموں کے نیچے ہے یہ کسی اور کا فرمان نگی مصطفیٰ جانے رحمت کا فرمانے زیشان ہے آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے جس ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے آج تم نے اسے تر تر کی دھوک رکھانے کے لئے مجبور کر دیا کل تک خیر مسلموں کے اندر اللہ اکبر یہ چیز پائی جاتی تھی بڑا پہ میں اولڈ ہاؤس میں اپنی ماں کو وہ چھوڑ کر کے آیا کرتے دے لیکن آج مسلمان اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ رہا گئے اپنی ماں کو گھر سے دھکے دے کر کے حضرات اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آ رہا گئے جو باپ تیرے لئے جنت کا دروازہ تھا جو باپ تیرے لئے دعا کرے پیر فقیر تیرے لئے دعا کرے قبول ہو کوئی کارنٹی نہیں یہ تیرا بڑا باپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے اللہ پہلے قبول فرمالے گا وہ خدا کی قسم اگر ترقی چاہتے ہو اگر کامیابی چاہتے ہو اگر خوشحالی چاہتے ہو عزت کی زندگی گزار کے دنیا سے جانا چاہتے ہو کبھی اپنے باپ کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دینا کبھی اپنی ماں کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دینا اللہ اکبر منورانہ نے تو کہا تھا کہ جب تم اپنے گھروں سے نکلو اپنی ماں کی قدم چوم کے باپ کے ہاتھ چوم کے گھر سے سفر کر سفر کر کے نکلنا خدا کی قسم تم ناکام ہو کے نگی بلکہ کامیاب ہو کر کے واپس آؤگے میرے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہاں نگی چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی زندگے ماں میری مجھے کچھ بھی نگی ہوگا میں جب کھرشہ نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے یہ سر سے بڑے احسان کرنے والے ہیں یہ مرابین ہیں ہمارے والدین جن کو ہم دشمن دیکھتے ہیں ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا نہ کیا وہ مر رہی تھی مرتے مرتے بھی اپنے بچوں کو جینے کی دعائیں دینے کی کوشش کر رہی تھی موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکو پاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے مم تک یا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں عزیزانے مندتی سلامیاں یہ ماں ہے ماں اللہ ہو اکبر ڈوکٹر کہہ رہے کینسر ہو گیا بچ نہیں پائے گی وہ بوڑی عورت اپنے آپ کی پروہ نہیں کر رہی ہے اسے پروہ گئے تو اپنی جوان پیٹیوں کی پروہ ہے وہ اپنی پیٹیوں کے لیے رات کو اٹھ اٹھ کر کے جاگتی ہے سوتی نہیں ہے وہ چاہتی عزت کے ساتھ میری پیٹیوں کے لیے نکاح ہو جائیں اسے پروہ اپنی پیٹیوں کی پروہ ہے اسے پروہ اپنے پیٹوں کی پروہ ہے وہ بوڑا پاپ اللہ ہو اکبر پاغلوں کی طرح پاکتے رہتا ہے اسے کیا کمانے کا شوق لگا ہے کبھی اللہ ہو اکبر ادھر کما رہا ہے کبھی ادھر کما رہا ہے گھر کا آرام چھوڑ کے پاغلوں کی طرح دول لگا ہے کیا سمجھتے خدا کی قسم کیا کس اللہ ہو اکبر طبیعت انسان کی اللہ ہو اکبر آرام نہیں چاہتی ہے سب کی طبیعت آرام چاہتی ہے پوچھیں ان علماء سے خدا کی قسم مسجد کی امامت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لوہے کے چنے ہیں وقت پہ آذان بھی دینا ہے نماز بھی پڑھنا ہے پڑھانا بھی ہے اور پھر لوگوں کو دیکھنا بھی ہے غیر حاضری نہیں رہنا ہے ان کی بھی اللہ ہو اکبر طبیعت چاہتی ہے اپنے بچوں میں اللہ ہو اکبر بیٹھ کر کے ٹائم گزارے لیکن یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے اونچے ہو جائیں ہمارے بچے بڑے ہو جائیں ہماری محنت کا پیسہ آئے گا بچے انگوٹہ چھاپ لگی بچوں کے ہاتھوں میں قلم آئے گا ایک باپ کا شینہ ہے کوئی نہیں چاہتا سگا بھائی بھائی کی ترقی نہیں چاہتا بھائی بھائی کو اپنے سے اوپر دیکھنا نہ چاہتا یہ باپ کا جگر ہے جو اپنے بیٹے کی ترقی کو اپنے سے بھی زیادہ دیکھنا چاہتا ہے یہ باپ ہے باپ جو اپنے بیٹے کو اونچہ دیکھنا چاہتا ہے خود نیچہ ہو جاتا ہے بڑا دیکھنے کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے لیکن افسوس جب اس کی محنت سے اس کے پیسے سے یہ نکھٹو یہ نکمہ یہ بیغیرت پیشنم بیٹا بڑا بنا رہے تو اس باپ کو اس نے چھوٹا کر دیا ہے جب یہ بیٹا اونچہ ہوا ہے باپ کو